بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میرے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے رائس کی فصل کو تقریباً تقریباً جو ہے یہ آپ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو لگے ہوئے لگائے ہوئے کاشت کیے ہوئے تقریباً چار سے پانچ دن ہو چکے ہیں اور چار سے پانچ دن کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ خاد کا استعمال کرتے ہیں اور خاد کون سی استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ یہ ہم لوگ جو ہے نائٹروجن فاسفیٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے اور ماشاءاللہ سے جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میرے بائی سٹارٹ کریں گے تھوڑی دیر تک اس خاد کو پھینکنا اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جہاں یہ اس کو چھٹے ہم اس کو بولتے ہیں چھٹے والی خاد کہ ہاتھ کے ساتھ جو اس طرح پھینکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ جو خاد پھینکتے ہیں اس کو چھٹے والی خاد بولتے ہیں تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ خاد جو ہے وہ کس طرح ڈالتے ہیں اور یہ ہے جی وہ نائٹروجن یوریا کھات جو ہے جس کا آج ہم استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح جو ہے یہ ہے چھٹے والی خات چھٹے والی خات جو ہے اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں جو ہاتھ کے ساتھ اس طرح یہ پھینکتے ہیں اس کو چھٹے والی بولتے ہیں خات پر یہ آج ہم لوگوں نے نائٹروجن یوریا ہے جو خات ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور تقریبا ٹھیک ایک مہینے کے بعد دوبارہ اس کے اندر خات جالیں گے اور اس وقت ہم لوگ سونا یوریا استعمال کریں گے یہ تین سے چار مہینے کے یہ فصل ہوتی ہے اس کو تین سے چار مہینے لگ جاتے ہیں تیار ہوتے ہوتے اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ یعنی اس جو ہے ایک دفعہ ہم لوگ یہ نائٹروجن خات استعمال کی اور ایک مہینے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ سونا یوریا کے استعمال کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو مزید خات اگر اس میں ڈالنا درکار ہوئی تو وہ بھی اس کے اندر دالیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فصل کے اوپر کہ آپ کی آیا فصل جو ہے وہ اس کی کنڈیشن یہ پوزیشن کیا ہے تو جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی ہم لوگ مزید اس کے اندر خات کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں اور ہر طرف سے اب بھی جو ہے یہی رائس کی جو فصل ہے اسی کی تیاری ہو رہی ہے لوگ جو ہے کچھ لوگوں نے اس کی کاشت مکمل کر لیے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی کاشت کر رہے ہیں ہم لوگوں نے تقریباً اس کی کاشت مکمل کر لیے بس ایک ڈیڑھ اکڑ جو ہے وہ بکایا رہ گی ہے اور انشاء اللہ تعالی وہ بھی ایک دیو دین کے اندر اندر کے ہے یہ پراسس یہ جو سارا یہ رائس کی فصل ہے یہ کلیر ہو جائے گی اگر موسم کی بات کریں تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ابھی بھی بادل آئے ہوئے ہیں اور مسلسل تین چار دن ہو گئے بارش کو جو ہے وقفے وقفے سے جو ہے بارش کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے اور آج بھی جو ہے لگتا ایسے ہی ہے کہ بارش ہوگی بارش کے جو امکان ہیں وہ زیادہ ہیں بارش کے جو امکان ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ